سمسکار دوستو میں امرجیت کونکے پنجاب سے پٹیڑا سے آج آپ کے سامنے اپنی کچھ قویتائیں پیش کرنے جا رہا ہوں میری پہلی قویتہ ہے قویتہ کا پہلا شبد میں انٹے پکاتے مجدوروں کے پاس گیا میں گیا سڑکوں پر تار پول بشاتے لوگوں کے پاس میں انٹے پکاتے مجدوروں کے پاس گیا میں گیا سڑکوں پر تار پول بشاتے لوگوں کے پاس کھیتوں میں فصلے بوتے کسانوں سے ملا میں دور نہر کنارے پشو چراتے چروہوں کے پاس بیٹھا سنتا رہا گیت ان کے گاؤں کو جانے بڑی بسوں میں بیٹھا میں صدھارا لوگوں کے پاس چپال میں دیر تک بیٹھا سنتا رہا انگاروں کی طرح دہکتی ان کی باتیں میں گیا عام لوگوں کے بیچ میں گیا عام لوگوں کے بیچ سیدھے سادھے انپڑ لوگوں کے بیچ میں گیا عام لوگوں کے بیچ سیدھے سادھے انپڑ لوگوں کے بیچ ان کی باتیں سن کر مزاق سن کر ان کے ان کی باتیں سن کر مزاق سن کر ان کے سن کر ان کی نوک جھونک اور زندگی کے بارے میں ان کا فلسفہ سن کر حیران رہ گیا میں ان کی باتیں سن کر مزاق سن کر ان کے سن کر ان کی نوک جھونک اور زندگی کے بارے میں ان کا فلسفہ سن کر حیران رہ گیا میں اور میرا یہ وشواس ہوا اور بھی درڑ اور میرا یہ وشواس ہوا اور بھی درد کہ کسی بھی قویتہ کا پہلا شبد سدھارن لوگ لکھتے ہیں اور میرا یہ وشواس ہوا اور بھی درد کہ کسی بھی قویتہ کا پہلا شبد سدھارن لوگ لکھتے ہیں اور کوئی بھی قویتہ سب سے پہلے آم آدمی کے من کی پرتوی سے پھوٹتی ہے اور کوئی بھی قبطہ سب سے پہلے آم آدمی کے من کی پرتوی سے پھوٹتی ہے میری اگلی قبضہ ہے محق سے رشتہ سڑک پر جا رہے تھے لوگ کش کندھوں پہ ارتھی ٹکائے بلاب کرتی عورتیں سفید دپٹے لیے سڑک پر جا رہے تھے لوگ کش کندھوں پہ ارتھی ٹکائے بلاب کرتی عورتیں سفید دپٹے لیے اور شوکا کل چہروں کے سنگ کش آدمی لیے جا رہے تھے ارثی اپنی انتم یاترہ پر جا رہا تھا آدمی دودھ سے سفید کفن پر دودھ سے سفید کفن پر ٹکے تھے کش ایک پھولوں کے ہار دودھ سے سفید کفن پر ٹکے تھے کش ایک پھولوں کے ہار اچانک کندھا بدلتے سمیں ایک ہار فسلہ اور گرنے لگا اچانک کندھا بدلتے سمیں ایک ہار فسلہ اور گرنے لگا تو ایک شوکا کل چہرے نے سنبھاڑا اسے اور پھر سجا دیا دودھ سے سفید کفن پر مجھے لگا کہ یہی صرف یہی ہے آدمی مجھے لگا کہ یہی صرف یہی ہے آدمی جو دکھے گہرے ساگر میں ڈوب کر بھی توڑتا نہیں مہک سے رشتہ مجھے لگا کہ یہی بلکل یہی ہے آدمی جو دکھے گہرے ساگر میں ڈوب پر بھی توڑتا نہیں مہک سے رشتہ تو میری اگلی قوتہ ہے ایک رات ایک رات میں نکلا اپنے خوابوں کی تبیر کے لیے ایک رات میں نکلا اپنے خوابوں کی تبیر کے لیے تو میں نے دیکھا کہ شہر کے ہر موڑ ہر چوراہے پر بیٹھے ہیں کتے موٹے موٹے جھبرے کتے ایک رات میں نکلا خوابوں کی تبیر کے لیے تو میں نے دیکھا کہ شہر کے ہر موڑ ہر چوراہے پر بیٹھے ہیں کتے موٹے موٹے جھبرے کتے میں بہت ڈرا اور میں بہت گھبر آیا میں بہت ڈرا اور میں بہت گھبر آیا لیکن پھر بھی بچتا بچاتا شہر کے دوسرے کنارے پر نکلایا میں بہت ڈرا اور میں بہت گھبر آیا لیکن پھر بھی بچتا بچاتا شہر کے دوسرے کنارے پر نکلایا اچانک ایک کتے نے مجھے صحیح سلامت پایا اچانک ایک کتے نے مجھے صحیح سلامت پایا اور یہی دیکھ کر اس نے مجھے کاٹ کھایا کہنے لگا تو کتوں کی بستی سے بچ کے کیسے نکلایا کہنے لگا تو کتوں کی بستی سے بچ کے کیسے نکلایا میری ایک اور قویتہ ہے کرسیوں وڑا میرے سامنے کرسیوں وڑا بیٹھا بن رہا ہے کرسیاں میرے سامنے کرسیوں وڑا بیٹھا بن رہا ہے کرسیاں ایک تار دباتا کبھی دو اٹھاتا ایک تار دباتا کبھی دو اٹھاتا کتنی سہجتہ سے بنے جا رہا ہے کرسی اور اس کے سامنے بیٹھا میں کتنی بے چینی سے بھرا ہوں ایک تار دباتا کبھی دو اٹھاتا کتنی سہجتہ سے بنے جا رہا ہے کرسی لیکن میں اس کے سامنے بیٹھا کتنی بے چینی سے بھرا ہوں مجھے کہیں جانا بھی نہیں ہے مجھے کہیں لوٹنا بھی نہیں مجھے کہیں جانا بھی نہیں ہے مجھے کہیں لوٹنا بھی نہیں کام بھی نہیں جو کوئی جروری مجھے انتظار بھی نہیں کر رہا میرا کوئی کہیں لیکن پھر بھی اس کے سامنے بیٹھا میں کتنی بے چینی سے بھرا ہوں اور وہے خدا جیسا منوشہ ایک تار دباتا کبھی دو اٹھاتا اتنی سہجتہ سے پرسی بنے جا رہا ہے میری اگلی قویتہ ہے یقین اس موسم کی بدصورتی کے خلاف میں اتنا کروں گا اس موسم کی بدصورتی کے خلاف میں اتنا کروں گا کہ میں اکھاڑ کر فینک دوں گا گملوں میں اگہے تمہارے کیکٹس کہ میں اکھاڑ کر فینک دوں گا گملوں میں اگہے تمہارے کیکٹس اور بھونگا اس مٹی میں سورج مکھی کے بیج تم دیکھو گے کہ اسی مٹی میں جہاں اگہے تھے تمہارے کیکٹس وہیں اگہیں گے سورج مکھی جو ان اندھیری راتوں میں دیں گے چیتنا کے بند دروازوں پر دستک تم دیکھو گے کہ اسی مٹی میں جہاں اگہے تھے تمہارے کیکٹس وہیں اگہیں گے سورج مکھی جو ان اندھیری راتوں میں دیں گے چیتنا کے بند دروازوں پر دستک اس موسم کی بدصورتی کے خلاف میں اتنا کروں گا کہ میں اپنے گھر میں پاڑوں گا ایک کوئل جس کی آواز ٹکرائے گی ان کاری خبروں سے اور جکین ہے مجھے کہ لوٹے گی ویجائی ہو کر اور جکین ہے مجھے کہ لوٹے گی ویجائی ہو کر اس موسم کی بدصورتی کے خلاف میں اپنے بچوں کے پھوٹوں پر بنسری اور ہاتھوں میں پستکیں رکھوں گا میں بس اتنا کروں گا میں بس اتنا کروں گا اسی طرح کی ایک اور کبیتہ ہے کہ مٹھی بھر روشنی سب کچھ ختم نہیں ہوا ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا ابھی شیش ہے ابھی مٹھی بھر روشنی اس تمام اندھیرے کے باوجود سب کچھ ختم نہیں ہوا ابھی شیش ہے ابھی مٹھی بھر روشنی اس تمام اندھیرے کے باوجود خیتوں میں ابھی بھی لہل ہاتی ہیں فسلیں پرتوی کی کوک ابھی بھی تیار ہے بیج کو پودا بنانے کے لیے کسانوں کے ہوتھوں پر ابھی بھی لوگ گیتوں کی دھونیاں نرتیو کرتی ہیں کسانوں کے ہوتھوں پر ابھی بھی لوگ گیتوں کی دھونیاں نرتیو کرتی ہیں پولوں میں لگی ہے ایک دوسرے سے زیادہ سگندت ہونے کی زد اس بارود کی گند کے خلاف شبد اپنی حتیہ کے باوجود ابھی بھی سرکشت ہیں کبیتاؤں میں اور اتنا کافی ہے اور اتنا کافی ہے ایک میری اور قویتہ ہے کہ سپنے نہیں مرتے بہت بار دیکھے ان آنکھوں نے سپنے اور بہت بار دیکھا ٹوٹتے ہوئے انہیں بہت بار دیکھے ان آنکھوں نے سپنے اور بہت بار دیکھا ٹوٹتے ہوئے انہیں ٹوٹتے دیکھا چٹتے دیکھا کرچوں میں بڑتے ہوئے اور کرچوں کو آنکھوں میں چُبتا دیکھا بہت بار چٹتے دیکھا پھر دیکھا ٹوٹتے کرچوں میں بڑتے اور کرچوں کو آنکھوں میں چُبتے ہوئے دیکھا بہت بار کرچوں کو دیکھا لہو میں تیرتے روگوں میں چلتے ہوئے دیکھا جسم کی گہرائیوں تک اترتے پھر جسم میں سانس لیتے دیکھی کانچ کے ٹکڑوں کی فصل سپنے کرچوں میں بٹتے جسم میں اگتے دیکھے کتنی ہی بار سپنے کرچوں میں بٹتے جسم میں اگتے دیکھے کتنی ہی بار پر نین ہیں بابرے کہ سپنے دیکھنے کی عادت نہیں تجتے پر نین ہیں بابرے کہ سپنے دیکھنے کی عادت نہیں تجتے سپنے نہیں مرتے سپنے نہیں مرتے ایک مری اور قویتہ ہے کہ بس میں گیت گاتی لڑکی بس میں ہاتھ جوڑ کر کھڑی ایک چھوٹی سی لڑکی گیت گار ہی ہے بس میں ہاتھ جوڑ کر کھڑی ایک چھوٹی سی لڑکی گیت گار ہی ہے اس کو اپنے گیت پر کتنا بھروسہ ہے کہ یاتریوں کو آن دیکھا کرنے کنڈکٹر کے جھڑکنے اور بس میں اٹھ رہے شورو گل سے بے پرواہ بس میں شوٹی سی لڑکی اپنی ہی دھون میں گیت گائے جا رہی ہے اس کو اپنے گیت پر کتنا بھروسہ ہے کہ یاتریوں کے آن دیکھا کرنے کنڈکٹر کے جھڑکنے اور بس میں اٹھ رہے شورو گل سے بے پرواہ بے اپنی ہی دھون میں گیت گائے جا رہی ہے اسے اپنے گیت پر کتنا بھروسہ ہے گاتی ہوئی اس چھوٹی سی لڑکی کا چہرہ کتنے آتم بشواس سے بھرا ہے کہ لگتا ہے اس کے لیے گیت گانا ہی دنیا کا سب سے تویتر اور سب سے مہار کام ہے جکین ہے اس کو کہ اس کے گائے گیت اس کے لیے اور اس کے پروار کے لیے شام کی روپی کا سہارہ بنیں گے یقین ہے اس کو کہ اس کے گائے گیت اس کے لیے اور اس کے پروار کے لیے شام کی روپی کا سہارہ بنیں گے اس کی بیمار ماں کے لیے دوا کا کوئی جگاڑ کریں گے اسی لیے بے عدبت بشواس سے بھری گیت گار ہی ہے گیت ختم ہو گیا ہے گیت ختم ہو گیا ہے بے یاتریوں کے آگے ہاتھ بڑھاتی دھیرے دھیرے چلتی بھیک نہیں جیسے اپنی کلا کا مول مانگتی ہے گیت ختم ہو گیا ہے بے یاتریوں کے آگے ہاتھ بڑھاتی دھیرے دھیرے چلتی بھیک مانگتی دھیرے چلتی بھیک نہیں جیسے اپنی کلا کا مول مانگتی ہے اس کی ہتھیلیوں پر سکے رکھتے ہیں لوگ اس کی آنکھوں میں آتم اشواس اور چمپ اٹھتا ہے میرے پاس سے گزرنے لگتی جب وہ ہے تو میں بھی اس کی ہتھیلیوں پر بہت عدب سے رکھتا ہوں پیسے اس کی امید سے کہیں ادھک میرے پاس سے گزرنے لگتی وہ ہے تو میں بھی اس کی ہتھیلیوں پر بہت عدب سے رکھتا ہوں پیسے اس کی امید سے کہیں ادھک یہ سوچ کر کہ اس کا اپنے گیتوں پر جکین بنا رہے یہ سوچ کر کہ اس کا اپنے گیتوں پر جکین بنا رہے اور اس کا یہ وشواس ہو اور بھی پکا کہ اس سمیں میں بھی اور اس کا یہ وشواس ہو اور بھی پکا کہ اس سمیں میں بھی جہاں دو ٹکڑے روٹی کے لیے لوگ کر رہے ہیں لوٹ پاٹ کاٹ رہے ہیں جیبیں بیچ رہے ہیں جسم اور اس کا یہ بشواس اور بھی پکا کہ اس سمیں میں بھی جہاں دو ٹکڑے روٹی کے لیے لوگ کر رہے ہیں لوٹ پاٹ کاٹ رہے ہیں جیبیں بیچ رہے ہیں جسم اس دور میں بھی ایک چھوٹی سی لڑکی کما سکتی ہے اپنے سانج کی روٹی بس میں گیت گا کر بنا رہے اس کا اپنے گیتوں پر جکین بنا رہے اس کا اپنے گیتوں پر جکین ایک عویتہ اور ہے کہ بن رہی ہے نئی دنیا دوڑی جا رہی ہے اچھے اچھے پلوں پر دنیا باتان پولت بڑی بڑی کاروں میں شیشے بند کیے اڑے جا رہے ہیں امیر لوگ دوڑی جا رہی ہے اچھے اچھے پلوں پر دنیا باتان پولت بڑی بڑی کاروں میں شیشے بند کیے اڑے جا رہے ہیں امیر لوگ بن رہی ہے نئی دنیا نئے لوگ بن رہی ہے نئی دنیا نئے لوگ نئے نئے میلوں لمبے پول بن رہے ہیں پول ہی پول بن گئے ہیں بڑے بڑے اونچے اونچے لوگوں کے لیے پول ہی پول بن گئے ہیں بڑے بڑے اونچے اونچے لوگوں کے لیے تاکہ پرتوی کی بھیڑ ان کی راہ میں بادھانا بنیں نہیں رکھ سکتے وہ ریلوے پھاٹکوں پر نہیں رکھ سکتے ہوئے ریلوے فاٹکوں پر سمیہ بہت قیمتی ہے ان کا نہیں چل سکتے ہوئے سائیکلوں ریڈیوں گاڑیوں اور رکشوں کی بھیڑ میں یہاں گریب لوگ ابھی بھی فسے چیخ رہے ہیں اپنی اپنی باری کی انتظار میں اونچے اونچے لمبے پڑوں پر اڑے جا رہے ہیں امیر لوگ اونچے اونچے لمبے پڑوں پر اڑے جا رہے ہیں امیر لوگ اور انہی پولوں کے نیچے کیڑوں کی طرح پل بلا رہی ہے گریب جنتا اور انہی پولوں کے نیچے کیڑوں کی طرح پل بلا رہی ہے گریب جنتا ایک چھوٹی سی قویتہ ہے کہ منگڑوار منگڑوار کا دن ہے مندر کے دروازے کے باہر بیٹھے ہیں بچے ہاتھ پھیلائے منگڑوار کا دن ہے مندر کے دروازے کے باہر بیٹھے ہیں بچے ہاتھ ہاتھ پھیلائے لوگ آتے ماتھا ٹیک کر بانٹ دیتے مانتے مانگا پرساد ہاتھ پھیلائے بچوں کے بیچ لوگ آتے ماتھا ٹیک کر بانٹ دیتے مانتے مانگا پرساد ہاتھ پھیلائے بچوں کے بیچ بچے کھا رہے خوش ہو رہے بچے کھا رہے خوش ہو رہے لوگ خوش ہیں کہ بانٹ چلے ہیں دکھ اپنا شوٹے شوٹے بچوں کے بیچ لوگ خوش ہیں کہ بانٹ چلے ہیں دکھ اپنا شوٹے شوٹے بچوں کے بیچ اور بچے خوش ہیں کہ بہت دن آباد آج ملا ہے کھانے کو پیٹ بھر اور بچے خوش ہیں کہ بہت دنوں بعد آج ملا ہے کہ کھانے کو پیٹ بھر تو ایک قویتہ آخر میں اپنی پیش کروں گا ہم یہیں رہیں گے ہم یہیں رہیں گے سدا یہ پرتوی ہماری ہے جن مٹی ہماری ہے ہم یہیں رہیں گے سدا یہ پرتوی ہماری ہے یہ مٹی ہماری ہے ہم نے اس پرتوی کو سینچا ہم نے اسے بویا اسے آباد کیا ہے ہم نے اس پرتھوی کو سینچا ہم نے اسے بویا اسے آباد کیا ہے یہ پرتھوی ہماری ہے ہم نے اس کی مٹی کو اپنے کھون سے سینچا ہے یہ کھلے ہوئے پھول لہلہاتی فصلیں ہمارے کھون اور پسینے کا بدل ہیں اس پرتھوی کی خوصورتی کے لیے ہم رتوں سے جھگڑے ہم سلیبوں کو کندھوں پر اٹھا کر مقتل تک گئے ہم نے زہر کے پیالے پیئے بھر بھر کے ہم دیکھچیوں میں اُبڑے ہتھیلیوں کو پرشیش رہ کر لڑتے رہے ہیں ہم اس کے تنکے تنکے میں ہم ہیں اس کے کن کن میں ہمارا کھون ہے ہم نے جیوت رہتے اس مٹی میں پھول اُگائے ہم مر کر بھی اس مٹی سے پھول بن کر کھلیں گے ہم نے جیوت رہتے اس مٹی میں پھول اُگائے ہم مر کر بھی اس مٹی میں پھول بن کر کھلیں گے کیونکہ یہ پرتھوی ہماری ہے یہ مٹی ہماری ہے ہم یہیں رہیں گے صدا ہم یہیں رہیں گے صدا دھنیبا شکریہ دوستوں